السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وصلاح رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا قیم الدین و لا تتفرخو فی صدق اللہ العظیم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے اس کائنات کی اطدا کی جو اس کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کے پاس لوٹ کر ہم سب ہی کو جانا ہے بے شمار درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی اتباع میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے محترم سامین یہ جو ٹاپک ہے یہ جو عنوان ہے جو آج دیا گیا ہے یہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے یہ ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد ہے اجتماعی طور پر جس مقصد کے لیے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہم اس دین کو خائم کریں آئیے انشاءاللہ اپنے مقصد کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میپ کے اوپر جتنا ڈارک بلو کلر کا جو ایریا ہے یہ اٹ ون پوائنٹ آف ای ٹائم دنیا میں ان تمام علاقوں کے اوپر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاسٹ تھا جو ماضی تھا وہ کتنا تابنات تھا کتنا بہترین تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی آبادی کے اوپر حکمرانی کی ہے یہ کسی ایک پیریڈ میں نہیں لیکن الگ الگ پیریڈز کے اندر ہوئی ہے آج ہم اسی ٹاپک کے تحت جو باتیں انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہے پھر مکی اور مدنی دور میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں اس کا کیا تصور تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دین میں کیسے گریجولی جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بارے میں ہم کو بتایا پھر یہ کام کیسے خلافت الراشدہ میں جو ہے وہ کنٹینیو ہوا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہوا تو یہ کیسے آیا کن چیزوں میں آیا اور ہم اور آپ آج جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر یہ کفر کا کیا غلبہ ہے کیا آج مسلمان وہاں پر پاورفل ہیں یا پھر کفر کا غلبہ ہے اگر ہے تو کن کن چیزوں میں ہیں اور اگر ہم کو دوبارہ سے اس دین کو خائم کرنا ہے اسٹیبلش کرنا ہے تو کیا تاریخ کار ہونا چاہیے اس راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں کیا کیا امکانات ہیں اور ہم کو کون سے وسائل یا ریسورس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ مختصرا جو ہے ہم آج کے اس ٹاپک کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو حکم دیا اور بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مخرر کیا ہے جس کا حکم اس سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور جس کی ہدایت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا چکی ہے کہ اس دین کو خائم کرو اور تفرخے کے اندر نہ پڑو پھر یہ بتایا کہ قبر علی المشریقین کہ یہ کام ایسا ہے کہ مشریقین کو کبھی بھی قابل خبول نہیں ہوگا کبھی بھی وہ لوگ یہ بات کو نہیں مانیں گے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے اندر خائم ہو جائے اس آیت سے کیا حکامات نکلتے ہیں اہل علم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے مذہب کی ابتدا نہیں کی وہ کسی اسلام یا نئے دین کے جو ہے وہ فاؤنڈر نہیں تھے بلکہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا دین ایک ہی تھا اور سب کا مشن مقصد نصب علین بھی ایک ہی تھا وہ یہ تھا کہ دین کو خائم کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے تکڑے کے حصے کے اندر بتایا کہ شرعہ لکوں اس سے علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ذابطہ ایک way of life ایک خائدہ ایک طریقہ مخرر کر دینا جو legislation کے معنوں میں آتا ہے پھر یہاں پہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی sovereignty کو accept کر لینا کسی کی حاکمیت کو ہم accept کرنا اور اس کے obedient بن کر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا احکامت کے معنوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی پہلے سے یہ سسٹم نافذ ہے تو ہم کو اس کو برخرار رکھنا چاہیے لیکن اگر خائم نہیں ہے تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو وہاں پر establish کریں پھر آخری بات یہ سلسلے میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ مشن دیتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ڈر کر دب کر زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ سب پر خالب آ جائے dominated رہے اسلام اپنے لیے اللہ کے لیے جو ہے ایک power چاہتا ہے اختدار چاہتا ہے کہ وہاں پر جو اسلام کے حکام ہیں وہ جاری اور نافذ ہوں آئیے دیکھیں کہ اور ان دوسری آیات میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا تو خوران میں بتایا گیا ایک اور انوان کے تحت ایک اور انداز میں بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ شہدہ علن ناس یعنی شہادت حق کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کے سامنے ہم اسلام کی گواہی دینے والے بنیں اسی کو ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق لے کر اپنے رسولوں کو بھیجا لیوز ہی رہو الادینی کلی تاکہ یہ تمام دوسرے دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دے ولو کریحل مشرکون اور یہ کام ظاہر بات ہے مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناغوار کیوں نہ لگے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اسلام جو ہے وہ تمام دینوں کے اوپر پریویل ہونے کے لیے آیا ہے ڈومینیٹ ہونے کے لیے آیا ہے ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہونا ہے یعنی جتنے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جتنے اور عزمز کے دعوے دار ہیں ان کا بول دنیا میں نیچا ہونا ہے اور اللہ کا جو بول ہے وہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ اور پروپوگیٹ ہونا چاہیے اسی کو ایک اور انداز میں فران میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو ختال کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام خرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ڈومینیشن ہونا ہے پاور ہونا ہے تو وہ ان لوگوں کا ہونا ہے جو اس دین کے ماننے والے ہیں ان کے خلاف جتنے لوگ ہیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بھی اجازت رہے گی کہ وہ دنیا میں رہیں گے اور اپنے اپنے دین پر چلیں گے ان کو تمام رائٹس دیے جائیں گے لیکن وہ دنیا میں چھوٹے بن کر رہیں گے ماں تحتی میں زندگی گزاریں گے سب ڈیوٹ فارم میں رہیں گے اور جو ڈومینیشن ہوگا وہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کے اصولوں کو مانیں گے کسی کو ایک اور انداز میں خوران میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ تم تورایت اور انجیل کو خائم نہیں کرو ان سے کہا گیا کہ you don't have any solid ground to stand upon unless you establish تورایت اور انجیل جب تک تورایت کو اور انجیل کو خائم نہیں کریں گے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے غور کریں اگر یہ آیت آج ہم مسلمانوں کے بارے میں اترتی تو یہی کہا جاتا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ تم اس خران کو اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق جو زندگی تم کو بتائی گئی ہے اس کو تم خائم نہ کرنے والے بن جائے پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ اس کے مطابق زندگی گداریں گے ان کے بارے میں کہا گیا ان کو اللہ دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا ایسا نہیں کہ خالی مشکلات کے اندر گھرے رہیں گے بلکہ اللہ تعالی جو ہے ایک پاکیزہ زندگی ان کو بسر کرائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو مقصد ہے اس کے لیے اللہ نے کئی نام جو ہے وہ رکھے ہیں یہ سب سینونیمز ہیں جو ایک ہی مقصد کے الگ الگ نام ہیں کہیں پر اس کو شہادت حق کہا گیا کہیں پر اس کو عمر بالمعروف و نحیان المنکر کہا گیا اسی آیتوں میں اس کو عقامت دین کہا گیا اور کہیں پہ اعلیٰ کلمت اللہ کہا گیا تو یہ ایک ہی مقصد کے الگ الگ نام ہیں اب ایک سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے کہ آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم زکاة بھی دیتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں ہم اچھے تعلقات اور معاملات بھی کر سکتے ہیں تو پھر اب وہ کون سا دین کے آیات ہیں جس پر ہم آج امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آج دین پر عمل کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہر چیز کی ہم کو آزادی ہے لیکن یہ ایک دھوکہ ہے کیونکہ اگر ہم خوران مجید کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ خوران کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلام کو غلبہ اور اختدار نہ ملے میں اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں زکاة کے کلیکشن کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے جو نظام زکاة کا رکھا وہ ایک انڈیویجوال عبادت کا نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان سے زکاة کو وصول کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں عاملین علیہ جن کو کہا گیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹف سسٹم ہونا چاہیے جو زکاة کے کلیکشن اور اس کے ڈسپنسیشن کا کام کرنے والا اسی طریقے سے سودخوری کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ سودخور سود کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کیا گیا تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلان کون کرے گا تو وہاں پہ بھی ایک اتھارٹی چاہیے ایک سلطنت چاہیے جو اس چیز کو نافذ کرے اسی طرح سے بتایا گیا کہ اگر کوئی ختل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس سے بدلہ لیا جائے گا خصاص لیا جائے گا بتایا گیا کہ اگر کوئی آزاد آدمی ختل کرے گا تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا اگر کوئی غلام کرے گا تو غلام سے بدلہ لیا جائے گا ظاہر بات ہے یہ جو بدلہ لینا ہے وہ عام انسان نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے بھی ایک آثورٹی چاہیے چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے جنا اور خضف کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم ہے افار سے جہاد کا اور یہ جزیہ لینے کی باتیں ہیں اور اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں آپ اس کو غور سے پڑھیں گے اگر ان کے آیات کے ریفرنسز دیئے گئے جب تک کہ ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے مکمل اسلام پر ہم عمل نہیں کر سکتے اسے معلوم یہ ہوا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے اسلام کے ایسے احکام ہیں کہ اگر اسلام کا ڈومینیشن نہیں رہے گا اسلام کو پاور نہیں ملے گا اسلام کا غلبہ نہیں رہے گا تو ہم صرف اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے اس کو جاری اور ساری نہیں کر سکتے آئیے دیکھیں کیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 ایئرز کی تیویس سالہ زندگی کے اندر ایک مکمل حکومت ایسی بنائی جس کے اندر اسلام کو تمام شعبوں کے اوپر جاری و نافذ کیا چاہے وہ اخیدہ ہو چاہے وہ عبادات ہو چاہے وہ اخلاق ہو چاہے وہ تمدن سے تعلق رکھنے والی سیبلائزیشن یا سوشیالوجی ایکانومک سے تعلق رکھنے والی ہو یہ سارے شعبوں کے اوپر اسلام کو جاری ساری کر کے دکھایا اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کرے اس کی کرنے کی ہم کو ضرورت کیا ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کا ہم کو حکم دیا جیسی آیتیں آپ کے سامنے بتائے گئی دوسرے جو اس کے فائدے ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں پرائیمری جو اہمیت ہے اس کی کہ اللہ تعالی نے اس کا ڈیکری دیا ہے اس کا حکم دیا ہے آرڈر دیا ہے کہ یہی کام ہے جو تم کو کرنا ہے اور یہی سب سے بڑا پرائیمری ریزن ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا مقصد بن جائے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا تحفظ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ اگر نافذ نہ رہے گا تو جو پیرلل دوسرے دین ہوں گے وہ ڈامینیٹ ہو جائیں گے اور اس پر مکمل بندگی ہم اختیار کریں تو اس اوبیڈینس کے لیے بھی یہ دین کا خائم ہونا ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے سلیوشن ہیں وہ خران کے پاس ہے حدیث میں ہیں تو لوگوں کے آج جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا جو سلیوشن ہے اس کو پیش کرنے کے لیے دین خائم کرنا ضروری ہے اگر کہیں مسلمان پریشان ہو تو ان کی سیف گارڈنگ کے لیے ان کی دفاع کے لیے دین کا خائم ہونا ضروری ہے دنیا میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی دین کا خائم ہونا ضروری ہے اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر انسان کے اندر جو فطری نیچرل ٹیلنٹس اس کے اندر ہیں اس کے ڈیولپمنٹ ہونے اس کا صحیح نشو نمہ ہونے کے لیے یہ دین کا خائم ہونا بے انتہا ضروری ہے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا بے شمار واقعات ہے واقعات سے ہم سب بھی واقف ہیں میں صرف اشارت آپ کے سامنے ان واقعات کے نام آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ کس طرح سے ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن عرد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی ہم کو اتنی تکلیفیں اور مسئیبتیں آ رہی ہیں تو آپ نے اس وقت بشارت دیا اور بتایا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ مشکلات اور سختیاں آئی تھی لیکن انہوں نے سبر کیا آپ نے بشارت دیا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک تنہا سوار سنا سے لے کے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا اسی طرح سے جب بیعت اقبا ہوئی تھی تو انسار نے جب بیعت سے پہلے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کل کے دن جب آپ کو غلبہ مل جائے گا تو آپ ہم کو چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے آپ نے کہا نہیں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں تمہارے ساتھی میرا جینہ مرمہ ہے سی طرح سے ابو طالب کے پاس جب خریش کا وفد آیا تھا اور انہوں نے آپ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ آپ کچھ کامپرومائز کر لے کچھ مداہنت کر لے تو ہم آپ کو جو ہے ایکومیڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ کے اوپر سورج اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بلا کر اگر کیوں نہ دے دے تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آسکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان پر غالب کر دے یا پھر میں اس راہ کے اندر اپنی جان کھپا دوں پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہجرت کے سفر کے اندر سراخہ بن جاسم نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے سراخہ تیری اس وقت کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوگی کسرا اس وقت کا جو پرشین ایمپائر تھا اس کے بادشاہ کا لخب تھا تو اس کے جو ہاتھ میں پہننے کے جو پرسنل آرنمنٹس ہوتے ہیں کہا گیا کہ وہ تمہا تم کو دیے جائیں گے کہ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وائٹ ہاؤز اور بکھنگم پیلیس جو ہے وہ تمہارا ہوگا تو یہ چیز آپ کے مکی دور میں بلکل واضح تھی کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی وہ مسجد صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہاں پر صفارتیں ہوتی تھی ایمبیسیڈرز آتے تھے پارلیمنٹ تھی وہیں وہ جسٹس انصاف بھی دیا جاتا تھا وہ سوپریم پورڈ بھی تھا اور خیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا تو غرض یہ کہ وہ تمام جو ایک سنٹر ہوتا ہے وہ ایک سنٹر بنی ہوئی تھی مسجد نبوی پھر آپ نے جو یہودیوں سے مہایدہ کیا وہ دنیا کا پہلا ریٹن ایگریمنٹ ہے چارٹر ہے جو دنیا نے دیکھا ہے اسی طرح آپ نے بادشاہوں کو خدود لکھے اور اقدامی جنگیں کی اٹیکنگ وارز کیے بعض جنگیں آپ کی تھی جو ڈیفنسف تھی جیسے غزوہ بدر تھی غزوہ اہد تھی غزوہ اہزاب تھی دشمن نے حملہ کیا اور آپ نے ان کو ڈیفنڈ کیا لیکن بعض دوسری جنگیں تھی جنگ موتہ تھی جنگ تبوب تھی اور فتح مکہ تھی یہ سب اقدامی جنگیں تھی یہ سب آپ نے اس لیے کیا کہ اسلام غالب ہو اسلام پھیلے اور دنیا کے اندر امن اور امان خائم ہو جائے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کے اندر جو طریقہ بتایا کہ کس طرح سے یہ دین نافذ ہوگا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اکل سے اسلام آگیا مطلب لوگوں کے ہاتھ کٹے جائیں گے کوڑے مارے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتایا کہ اسلام میں جو ہے وہ گریجویلٹی تدریجن یہ کام ہونے والا ہے چنانچہ شراب کی جو حرمت کا معاملہ ہے تو پہلے کہا گیا لوگوں نے پوچھا یا سالو نکانی الخمر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکوم ہے تو بتایا کہ اس میں جو ہیں نقصانات بہت زیادہ ہے لیکن تھوڑے سے بینیفٹ سے پھر ان کو حکم دیا گیا کہ حالت نشے کے اندر نماز کے خریب نہ ہو پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ انم الخمرہ اور وہ آیت کے اندر بتایا گیا کہ رجسو من عملی شیطان فجتنی بہو کہ یہ جو ہے وہ گندے شیطانی کام ہے اس سے بچو تو وہ پھر اس طرح سے اس کو فائنلی جو ہے وہ بین کر دیا گیا اسی طریقے سے سود کے اندر لوگوں نے اس کہا کہ سود انٹریسٹ اور بزنس ایک جیسا ہوتا ہے تو کہا کہ نہیں سود جو ہے اللہ تعالیٰ ہے اور زکاة کو نشو نمہ دیتا ہے پھر یہودیوں کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے کمہارے دین میں بھی سود حرام تھی پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو پھر آخر میں حکم دیا گیا کہ جو لوگ اب سود کا کاروبار کریں گے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ایسے ہجاب کے بارے میں بھی جو احکام دیئے گئے اس میں بھی گریجویلٹی پائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہماری امہات المومنین سے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں رہو اور باہر نہ پھرتی پھرو پھر مومنین سے کہا گیا کہ اگر تم کبین کے گھروں پہ جانا ہو تو پرمیشن طلب کرو بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتے اور گھروں میں جھانکتے مت پھرو پھر حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے اوپر جو ہے آخر جب حکم آئے تو بتایا گیا کہ پلو ڈال دے اپنے اوپر چادریں ڈال دے اور مکمل ہجاب اختیار کریں پھر مومن مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور پذریں نیچی رکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دین جو خائم ہوگا اس کے اندر گریجویلی ایمپلیمنٹ کیا جائے آج کے بھی جیسے حالات ہوں گے تو ہمارے اہل علم جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اسلام کو ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے پھر خلافت و راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جتنے خلفائے راشدین آئے ان سب ہی نے اسی مشن کو آگے بڑھایا ایران اس وقت کے سپر پاور سے جنگ ہوئی حضرت عمر کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ غیر معمولی ایڈمنسٹریشن تھا نئے نئے شہروں کو بنایا گیا اور ٹاؤن پلاننگ کی گئی علم کو پھیلانے کی کوششیں کی گئی تو کس طرح سے اسلام جو ہے وہ مدینہ سے نکلا اور ایک دنیا کی اس وقت کی جو تہذیب یافتہ دنیا تھی وہ زیادہ تر تینی کانٹیننٹس میں رہتی تھی ایشیا یوروپ اور آفریقہ میں تو اس کے بڑے حصے کے اوپر یہ چھا گیا تھا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں پوری سلطنت کو جو ہے وہ پروونس سٹیٹس کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ منظم انداز میں وہاں پر حکومت کی گئی پھر کئی نئے نئے پوسٹ بنائے گئے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں پائے جاتے تھے پیل وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے جس بتانے کے لیے یہ کہ کتنا پلانڈ انداز میں جو ہے وہ دین کو امپلیمنٹ کر کر وہاں پر اس کو خائم کیا گیا نئے نئے پوزیشنز بنایا گیا ملٹری سیکریٹری بنایا گیا ریوینیو کلیکٹر بنایا گیا پولیس کا چیف بنایا گیا ٹریجری بنایا گیا چیف جسٹس بنایا گیا یہ ساری چیزیں پہلے اتنے منظم پیمانے پر نہیں ہوتی لیکن جو خلفہ راشدین تھے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے یہ کام کیا پھر بہت سارے جو ہے ریفارمز حضرت عمر نے کی اس کو اسلامی تاریخ میں اولیات عمر کہا جاتا ہے تو وہ نئے نئے چیزیں آپ نے بنائی اور پھر وہ چیزیں اسلام کے خانون بن گئی یہ سارے چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ کیسے گریجولی جو ہے وہ اسلام کو ایمپلیمنٹ کیا گیا چینجنگ انوائرومنٹس کے اندر اب آئیے دیکھیں کہ ان کے اندر اگر بگاڑ آیا تبدیلی آئی تو کن چیزوں کے اندر آئی کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تبدیلی آئی وہ خلیفہ کے انتخاب کے اندر آئی کہ جو الیکشن کا پروسس تھا اب تک یہ تھا کہ عام لوگوں کی مرضی سے جو ہے وہ خلیفہ ہوتا تھا لیکن بات کا دور یہ ہوا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا پھر بیٹے کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا اس طرح سے ایک ڈائنیسٹی رول ہے جو شروع ہو گیا پھر لوگوں کے بادشاہوں کے لائف اسٹائل کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ایک زمانہ تھا کہ لوگ پیون لگا کر کپڑے پہن کے خلیفہ بنے ہوئے تھے اور پھر ایک شہانہ ترس کی ایک رائل لائف اسٹائل جو ہے وہ شروع ہو گئی بیت المال پہلے ایک پبلک فنڈ تھا اور اس میں کا ایک بھی روپیا یا دینار لینا جو ہے وہ خلیفہ وقت اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے لیکن بات کے دور میں یہ اس کو جو ہے اپنی ذاتی تصرف کے اندر ان کے ذاتی یوزیج کے اندر لالیا گیا اس کے بعد ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ فریڈم آف ایکسپریشن آزادی ہے رائے کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا ہے یعنی لوگوں کو اس بات کی آزادی نہیں تھی کہ اپنی رائے کا اظہار کریں خلفہ راشدین کے زمانے میں کوئی ایک عام انسان بھی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اتخ اللہ یا عمر اے عمر اللہ سے ڈر تو حضرت عمر اس کو اجازت دیتے تھے کہ تم بول سکتے ہو کوئی ٹوکتا تو اس ٹوکنے والے کو ٹوکتے اور کہتے کہ نہیں ان کو بولنے دو اگر یہ بولیں گے تو ہم ہماری بھی خیر ہے اور ان کے لیے بھی خیر ہے پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ ایک اس وقت کے گورنر کو جو ہے جو نماز کا خدبہ طویل کرتے کرتے اثر کا وقت انہوں نے لا دیا تھا تو ایک آدمی اٹھے اور کہا کہ دیکھو جمعے کی نماز پڑا دو کیونکہ اب جمعے کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس گورنر نے بولنے والے آدمی کا گلہ کار دیا اور کہا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو اور تم کو جن جنت میں چلے جانا چاہیے تو وہ قیفیت بن گئی کہ لوگ بات کرنے سے ڈرنے لگے اپنی حق کا اظہار کرنے سے ڈرنے لگے اور پھر ہوتے ہوتے حق کی آواز وہ کم ہوتی چلی گئی اور لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ چاپلوس خصم کے لوگ ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ جو ہے ان کی اکثریت بڑھنی شروع ہو گئی پھر جڑی شرح کا خاتمہ ہو گیا ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ کو بلایا جاتا لوگ خلیفہ کے خلاف بھی جو ہے عدالت میں جاتے اور کیس کرتے تو خلیفہ خاموشی سے آکر بیٹھ جاتے چیف جسٹس کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دے اور خلیفہ باوجود یہ کہ حق پہ ہونے کے بلوقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ تمام واقعات ہمارے سامنے بتایا جائے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کیسا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم بنایا گیا کہ وہاں پر ہر چیز کی جو ہے مکمل آزادی تھی پھر وہاں پر ہر کام لوگوں کے مشورے سے ہوتا تھا اور بات کے دور میں یہ شورایت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گئے پہلے حکمرانی جو ہے وہ خانون کی تھی رول آف لاؤ تھا لیکن بعد میں بادشاہ کی مرضی جو ہے وہ لاؤ بن گئے اس طرح سے یہ وہ تبدیلیاں تھی جس کی وجہ سے اس دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آنا شروع ہو گئے آئیے دیکھے کہ اس دین کو کیسے خائم کرے آج لوگوں میں مختلف خیالات یہ پائے جاتے ہیں الگ الگ لوگ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں انٹیلیکچول طبخے میں دین کو خائم جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ دین کو خائم کرنا چاہیے ان کے جو خیالات ہیں وہ الگ الگ خسن کے خیالات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کو جو ہے ایک آرنٹ اسٹرگل کے طور پر کرنا ہے خوت پاور کے ذریعے سے کرنا ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں ایک گن کلچر کے ذریعے سے ہم حکومت پر خفضہ کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم دین نافذ کر لیں ایک طبخہ کہتا ہے کہ ہم ملٹری کوپ کے ذریعے سے فوج کو اپنا ہمنواہ بنائیں اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے تبدیلی لائے کچھ ملکوں میں اس کی جو ہے کوششیں بھی کی گئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل سرویس سماجی خدمت کے ذریعے سے ہم تبدیلی لے کر آئیں بعض لوگیں مانتے ہیں کہ جب تک عوام بھوکی رہے گی کھانا نہیں رہے گا ان کے پاس ایکنومی جو ہے ان کی مضبوط نہیں رہے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے لہٰذا ہم کو پوری توجہ جو ہے وہ معاشی خوشحالی پر دینی چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں لہٰذا ہم کو صرف اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم ایک ایڈیوکیشنل اویرنس لوگوں میں لائیں اس میں سے جتنی چیزیں ہیں یہ الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے تھاٹ پروسس ہیں لیکن جو اسلامی تحریکات ہیں انہوں نے جو راستہ ایڈاپٹ کیا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی راستہ نہیں چنانچہ جو بڑی بڑی اسلامی تحریکات ہیں جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اس نے جو طریقہ بنائے وہ تھری سٹپس کے اندر ہیں پہلا جو پروسس ہے وہ یہ کہ جو افراد ہیں جو لوگ ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے ان کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر فکری طور پر وہ اسلام کے ہم نوا بن جائے سپورٹیو بن جائے پھر اس کے بعد ان کو لے کر جو معاشرہ بنے گا اس معاشرے کو صدار آ جائے وہ معاشرہ ایسا ہو کہ وہاں پر عدل و انصاف ہو وہاں ایک دوسرے سے خیر خواہی ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کی پوچھ تاج کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ایک بہترین اسلامی سوسائٹی بنائی جائے پھر ان کو لے کر ایک مملکت کی تعمیر کی جائے ایک نیشن کو بلڈ اپ کیا جائے تو یہ تین سٹیپس کے اندر یہ کام کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک پہلا نہیں ہوگا دوسرا نہیں کریں گے دوسرا نہیں ہوگا تیسرا نہیں کریں گے یہ سائیملٹینیسلی جیسی جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی ویسا کیا جائے گا تو یہ میتھڈالوجی ہے جو اس کو ایک بڑی تحریکات نے استعمال اختیار کیا کہ ہم لوگوں کی پرسنیلٹیز بنائیں گے پرد کی سیرت بنائیں گے پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کریں گے اور مملکت کی تعمیر کریں گے اور یہ کام ہم بالکل لیگل اور لافل انداز میں کریں گے انڈرگراؤنڈ کام کرنا اور چھپ کر کام کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی کام کریں گے ہماری بات خول اور عمل میں ہر چیز کے اندر یہ چیز یقصانیت پائی جائے گی اور ہم اس چیز کو لے کر دنیا کے اندر اسلام کے غلوے کے لیے کام کریں گے اب آئیے ہم دیکھیں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر جو باطل کا غلبہ کتنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ آج باطل مکمل طور پر چھایا ہوا ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ بینکس ہو انٹرٹینمنٹ ہو پولیٹکس یا ایکنومکس اور کلچر یا ایجوکیشن ہو تمام کے تمام اداروں کے اوپر آج باطل کا غیر معمولی تسلط ہے غلبہ ہے اور ڈومینیشن ہے آئیے اس کے کچھ اگزامپلز ہم دیکھتے چلے کہ کیسا ان کا غلبہ پایا جاتا ہے دنیا کے اگر آپ بینکس پہ نظر دالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے ٹاپ فائی فنڈرٹ کے اندر کوئی آپ کو بڑے بڑے اسلامی بینکس نظر نہیں ہیں یہ پورے انٹریسٹ بیز بینک ہے ان کا نیٹورک پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے اور ان کو آوائیڈ کرے اگر کوئی فینینشل ٹرانزیکشن کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں کیا جا سکتا ہے ہوتیلز کا نیٹورک اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے جتنے بڑے ہوتل چینز ہیں وہ سب کے سب انہی لوگوں کے بنے ہوئے ہوتل کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور رات میں رکھیں بلکہ ہوتل کے اندر ایک نظام ہوتا ہے وہاں پہ شراب بھی ملتی ہے آپ اگر ایک اچھی حلال ہوتل میں جائیں گے تو آپ کو خبلے کا رخ ملتا ہے وہاں پاکی صفائی ہوتی ہے آپ کو جوری کو نماز جانی ماز اور ساری چیزیں ہوتی ہے تو غرض یہ کہ وہاں پر جو آج اتنے ہوتلز کا نظام دیکھتے ہیں وہ سب آج کفر کی بنیوی ہوتلز ہیں پاسفورٹ سنٹرز ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جو ملٹی نیشنل ہے اور دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں وہ بھی آج باطل نواز ہیں الیکٹرونک میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے اللہ ماشاءاللہ تمام میڈیا کے اوپر جو ہے آج باطل کا جو ہے وہ غلبہ ہے سوشل میڈیا میں دیکھیں گے ایک آج ایپس کو چھوڑ کر تمام کا تمام سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کفر کے تحت زندگی گزار رہا ہے انہی کی خیالات کو ترویج دیتا ہے اسی کو آگے بڑھاتا ہے پرنٹ میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو جتنے لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جتنے بڑے بڑے پیپرز ہیں یہ سارے کے سارے انہی کے ہیں جو آج باطل کے نمائندے ہیں باطل کے علم بردار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے جتنے انٹرٹینمنٹ کے ادارے ہیں یہ سارے جو ہے وہ باطل کے ہیں اور وہ جو انٹرٹینمنٹ دیں گے دنیا اسی کو انٹرٹینمنٹ سمجھ کے خوبول کرے گی اب آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ایسی آتی جا رہی ہیں جو لوگوں کو ایک اچھے طور پر انٹرٹینمنٹ بھی دے اور پھر ان کو ایک روح بھی دے ان کے دل کو بھی لبھائے اور ان کو ایک مقصدیت ان کو عطا کرے تو غرض یہ ہے کہ اس پر بھی مکمل طور پر ان کا ڈامینیشن پایا جاتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں گے تو یو این کے جو ڈپارٹمنٹ سے تو ایک مکمل طور پر ان کا ایک نیٹورک ہے جو دنیا کے ہر بلک میں پایا جاتا ہے چاہے وہ لیبر آرگنائزیشن ہو چاہے وہ ہیلت آرگنائزیشن ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ہو یا کلچر یا ہیریٹیج کے ہو ورلڈ بینک ہو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بہت ہی منظم انداز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ باطل کا نظام تخویت پائے اپنے طور پر کا ڈامینیشن ہو اور کوئی دوسرا سسٹم جو ہے پینٹریٹ نہیں کر پائے یہ ان کا غلبہ ہے جو ساری چیزوں کے اوپر پایا جاتا ہے پھر تعلیم کے اندر آیا اور آپ دیکھیں تو ورلڈ کے جو ٹاپ فائی فنڈرڈ یونیورسٹیز ہے اس میں اللہ ما شاء اللہ ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں پائی جاتی اتنے ٹاپ کے رینکس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ویسٹن یونیورسٹیز کی پائی جاتی ہیں اتنا بڑا ان کا ڈامینیشن ہے اور پورے یونیورسٹیز انہی کے بنی ہوئی ہیں یہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن آئیے دیکھیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی ایسے امکانات ہے کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں امکانات کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں کیا کیا آبسٹیکلز اور ہنڈرنس ہیں جو یہ دین کا کام کرنے میں ہماری رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے درمیان علم کی کمی ہے جو پراپر نالیج ہونا چاہیے وہ نالیج میں ہم دنیا کے مخابلے میں کافی پیچھے ہیں پھر جتنی کچھ بھی نالیج ہے اس کا تصور ہمارے پاس صحیح نہیں ہے کانسپٹس ہمارے غلط ہیں ایک چیز کو ہم مانتے ہیں صبر اگر بات کریں تخوا کی بات کریں جہاد کی بات کریں ہجرت کی بات کریں تو ہر چیز کا ایک محدود تصور ہمارے درمیان جاری ساری ہو گیا جو اس کا اصل تصورات تھے اصل کانسپٹس تھے وہ کانسپٹس آج دنیا میں رائج نہیں ہیں کس کو عام کرنے کی ضرورت پھر ہمارے پاس بہت ہی شورٹ سائٹڈنس ہے کم نظر ہمیں آج اور کل کی بات ہم کرتے لانگ ٹرم پلاننگ کا کام ہم نہیں کر پاتے ہماری سونچ جو ہے وہ صرف آج اور کل کی زندگی گزارنے کے اوپر گزرتی ہے یہ بھی ہماری راہ میں ایک رکاورٹ ہے پھر مادہ پرستی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں حاصل کر لینا چاہتے اس کے وجہ سے ہم کوئی ایسا سٹرگل نہیں کر پاتے جس کے فائدے ہم کو آج کی دنیا میں نہیں بلکہ آگے کی دنیا میں ملے پھر انتشار ہے یونیٹی نہیں ہے ہر ایک آدمی اپنی دیڑینٹ کی مسجد بنا کر اسی کی اشاعت اسی کی تبلیغ کے اندر وہ لگا ہوا ہے پھر جو صالح خیادت چاہیے مسلمانوں کو لیٹ کرنے کے لیے اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے یہ کچھ رکاوٹیں تھیں جو ہماری راہ میں پائی جاتی ہیں اب آئیے دیکھیں کہ کیا چانسس ہے کہ ہم اسلام کے غلوے کے لیے کام کریں آخری حصے کی طرف میں آتا ہوں پہلی چیز یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ مغرب کا جو فساد ہے وہ دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو دنیا کے اندر صحیح کام کر رہا ہے اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ان کا معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے ظلم پھیل جاتا ہے تب دنیا کے اندر تبدیلی اور انخلاب آتے ہیں آج مغرب کا جو فساد ہے ویسٹ کی جو میلیڈی ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اپنی اروج کو اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے پھر ان کے اندر کرائیم ریٹس ہے ان کے اندر مورال ویلیوز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے حد تک گر چکی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم جو ہے آج ویسٹن سوسائٹیز کے اندر وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور آج جو اسلام کے پاس آج جیسا کچھ بھی ان کا فیملی سسٹم ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی جو ہے ایک پوزیٹیف چیز ہے جس کو دیکھ کر مغرب کے خواتین جو ہے وہ وہاں سے نکل کر اسلام کے دامند میں آ کر وہاں پر پناہ لے رہی ہیں پھر ایک کرونا وائرس آنے کے بعد دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ ہم چاہے ٹائلینڈز میں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کتنا کیوں نہیں بڑھ جائے ایک معمولی چھوٹا سا کیڑا جو ہے ہماری پوری دنیا کی جو گاڑی ہے اس کو بلکل ڈی ریل کر کے روک دے سکتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد آج دوسروں کو بھی اس بات کے موقعیں مل گئے کہ اپنی بات کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور دنیا تک پہنچا سکتے ہیں دنیا میں آج معاملہ یہ ہے کہ کمیونیزم اور کیپٹلزم کے جب فیل ہو جانے کے بعد آج کوئی نیا آلٹرنیٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اس سسٹمز کو پیون لگا کر دھوک پولیش کر کر اس کو بچا کر رکھ رہے ہیں لیکن اس کا ڈاؤن فال ایمنٹ ہے آنے والا ہے اور برباد ہونے والا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں پھر جو ریسیشن آیا ہے یہ ریسیشن بھی بہت ہی حد تک دنیا کی حکومتوں کو جو ہے وہ بیک فوٹ پر لا دیا ہے اسی لئے آج امریکہ ہر جگہ سے پیچھے ہٹتے ہٹتے فوکس اس کا اپنے ملک کی حد تک ہو چکا ہے پھر ٹیلیرزم کے اوپر انہوں نے جو جنگیں سٹارٹ کی تھی اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے نقصان دائیں پھر آخری بات یہ کہ یہ دیکھا جا رہا ہے اور پریڈکشن دیا جا رہا ہے آنے والے دور کے اندر جو پاور ہوگا وہ ویسٹ سے شفٹ ہو کر ایسٹن کنٹریز کی طرف چلا جائے گا یہ امکانات ہے جو دنیا کے ماہرین بتاتے ہیں ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی جو ہے وہ تمنا کر رہے ہیں اگر یہ آلٹرنیٹ سسٹم کو لے کر کوئی بھی اٹھے گا تو اس کی جگہ وہ پا لے گا اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آلٹرنیٹ سسٹم ہے ہم کو اگر اس وقت سے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم اس دین کے لیے غلوے کے لیے کام کر سکتے ہیں بہت سارے گراف سے بتاتے ہیں کہ کیسے جو ورل کے آج کے جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں وہ نیچے کی پایدانوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں جو بڑے بڑے لیڈنگ ایکانومیز ہیں وہ آہستہ 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 ان کا ڈاؤن فال ہے وہ نیچے جا رہے ہیں پھر نئے نئے کنٹریز جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور اس طرح سے آنے والے دس بیس پچیس پچاس سال کے اندر یہ پورے کے پورے ریپلیس کر لیں گے اور نیا پاور ہاؤزز دنیا کے اندر بن جائیں پھر ایک اور چیز یہ کہ آج دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر مخروض ہو چکی ہے ڈیٹس کے اندر پوری طریقے سے جو ہے ملویس ہے ایک امریکہ کی آپ مثال لیں امریکہ کی جو آج جی ڈی پی ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے لیکن آج کی اس دور میں اس کے اوپر جو خرضوں کی جو بہتات ہے تو بتاتے ہیں کہ ٹوئنٹی سیون ٹریلین ڈالر کے اس کے اوپر خرضیں ہیں تو جو ان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے اور اگر کبھی یہ پی کرنے کی نوبت آئے تو اندازہ کر سکتے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا اور ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ جیسا ہم جانتے ہیں کہ انٹریس بیز معاشرے میں یہ ڈیپ بڑھتے ہی جاتے ہیں اور آج دنیا کی قیفیت یہ ہے کہ دنیا جو ہے تری سیونٹی پرسنٹ یعنی لگ بھگ چار گنہ مخروض ہے اس کا آپ موٹے الفاظ میں اگر سمجھنا چاہے تو سو روپے اگر آمد نہیں ہیں تو تین سو ستر روپے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہے ان پر خرزوں کا دباؤ بہت کم ہے انڈونیشیا ہو سعودی عرب ہو ترکی ہو اور ایران ہو ان کے اوپر جو خرزیں ہیں وہ بہت کم ہیں اور ویسٹرن کنٹریز کے اوپر خرزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آخری حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو کیا ریسورس درکار ہیں کیا ٹائلنٹس کیا ریسورس چاہیے کیا وسائل چاہیے ہم کو اسلام کا دوبارہ غلبہ کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو انٹرنل ہیں مسلمانوں کا اپنے اندر میں کیا تبدیلی لانی ہے دوسرے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مین پاور ہاؤزز ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ان میں ہم کیسے کنٹرول کریں تیسرے یہ ہے کہ ہم کیسے اڈوانس ریسورس کو ہم حاصل کریں کلوقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اشارتاً کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انٹرنل سطح پر جو داخلی کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری پرسنیلٹیز ہماری جو نئی نوجوان مثل ہے ان کو ہم ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرے کہ وہ ورلڈ کو لیٹ کرنے والی ہو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریک اور کارکن میں بتایا کہ کچھ بیسیک ہیومن ویلیوز ہے جو خوم بھی وہ ویلیوز اپنے اندر پیدا کر لے گی اس کی کامیہ بھی ہنڈرٹ پرسنٹ تیہ ہے تو ہم کو چاہیے کہ وہ ٹائلنٹس وہ ٹریڈس وہ صلاحیتیں جو ہے وہ اپنی نسل کے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان کو ایک ڈسپلن کے اندر ایک نظم کے اندر ایک اجتماعیت کے اندر جوڑے اور سماع اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں پھر اس کے جو افراد ہے ان کے درمیان اخوت کا جذبہ پیدا ہو یہ کوئی بھی پرزا جو ہے دنیا میں چاہے آپ سویس واج کے ٹکڑے لالے اور الگ الگ رکھ دے وہ کام نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ملا کر ہم ایک مشین نہیں بنا دیتے وہ برادر ہوت وہ اخوت جو ہے اس میں درکار ہے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکریفائز کرنے والے بنیں کسار اور خربانی کا معاملہ کرنے والے بنیں پھر ہم کو لے کر جو تنظیم بنے گی جو اجتماعیت جو آرگنائزیشن بنے گی وہ ایفیشینڈ بھی ہونا چاہیے اور ایفیکٹیو بھی ہونا چاہیے یعنی اس کے مینز بھی کریکٹ ہونا چاہیے اور اس کے ریزلٹ بھی کریکٹ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں ہم ایفرٹ ڈریون ارگنائزیشن ہیں ہم کام کر کے خوش ہوتے ہیں ریزلٹ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہ بنے ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرے یہ دیکھے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ہم ایک اجتماع کرے تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوا ہمیں کیمپ لگائے تو اس سے ہم کو کیا ملا ہمیں پیسہ خرچ کرے تو اس کا ہم کو ریٹرن آن انویسمنٹ کیا ملا یہ کوئی دنیا بھی معاملہ نہیں ہے بلکہ خالص آخرت کی نقطے نظر سے ہم یہ دیکھے کہ ہم کیسے ایفیشنٹ اور افیکٹیو بننے کی ہم کوشش کریں دوسری بات یہ کہ ہم جو ہمارے معاشرے کے جو مین پاور ہاؤزز ہیں جن پر ہم صحیح طور پر کام کریں گے تو تبدیلی آ سکتی اس پر ہم کام کریں ایک مساجد ہے جس میں بغیر کسی محنت کے مسلمانوں کی ایک اچھی بڑی تعداد آتی اور جاتی ہے تو مساجد کو ہماری سوسائیٹی کے جو ہیں وہ سنٹرز بنانے چاہیے یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ رہے بلکہ یہ کانسلنگ کا کام کرے ہمارے جھگڑوں کا تصفیہ کرے ہمارے پاس جو کچھ پریشانی آتی اس کو حل کرنے والے بنے ہمارے شادی نکاح یہاں پر ہو غرض یہ کہ ایک ہمارے سوسائیٹی کا ہمارے معاشرے کا مساجد جو ہے وہ سنٹرز بنیں اس کے خطیب ایسے ہو جو لوگوں کے درمیان انتشار نہیں پھیلانے والے بلکہ اتحاد پیدا کرنے والے ہوں ان کی کیریکٹر بیلڈنگ کرنے والے ہوں ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اُبھارنے والے ہوں اسی طرح سے تعلیمی دارے ہیں آج ہم ایک اجتماع کرتے ہیں تو ہم کو کافی محنت کے بعد پچاس ساٹھ سو دو سو لوگ جمع ہوتے ہیں تعلیمی داروں میں آپ کو ایک ہی ایج کے ایک ہی ذہن اور فکر کے لوگ جو ہے سوہوں کی تعداد میں ملتے ہیں اگر ہم اس پر ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اگر ہم کام کرے ایک سیلیبس بنا کر کام کرے تو ایک ایسی نسل نکال سکتے ہیں جو نسل جو ہے وہ اسلام پر فدا ہونے والی غیر مسلمین میں دعوت کا کام ہے جب تک ہم میں سے ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہماری یہ ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنی حجت کا تمام اتمام جو ہے وہ کریں جب تک ہم اپنی دعوت غیر مجھے چونکہ ہم ایک مائنورٹی کمیونٹی کے اندر ہیں اور ایک میجورٹی کمیونٹی وہ اسلام کی خلاف ہے یا اسلام کو ابھی تک اپنا سچا دین اور ہمدرد نہیں سمجھی تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان کو دعوت دے دعوت کے دو ہی نتیجے ہو سکتے کہ وہ لوگ خبول کر لیں گے بہت اچھی بات ہے اگر وہ ریجیٹ کر دیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی لیکن یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر مغزوب اور زلالت کی جو قیفیت جو دوسری قوموں پر آئی اس کے آنے سے کوئی ہم کو بچا نہیں سکتے پھر خدمت خلق کو ہم ایک ذریعہ بنائیں یہ مین آرگن نہ ہو مین کام نہ ہو بلکہ ایک ہمارا سپورٹیف کام ہے جو کوئی پریشان ہے مشکلات میں ہیں تو جس طریقے سے تحریکات کام کرتی ہیں آج بھی دنیا مانتی ہے کہ سوشل سروس میں اسلامی تحریکات کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ بے غرص انداز میں لوگ کام کرتے ہیں اور کرپشن فری ہیں اور ہنڈرڈ اگر کوئی ان کو دے گا تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤن دی لائن جا کر ہنڈرڈ ہی لوگوں کو دیں گے جبکہ حکومتوں کام کرتے ہیں نیچے پہنچنے پہنچنے تک وہ پانچ شے سات روپے تک ہو جاتے ہیں اتنا کرپشن پایا جاتا ہے پھر ایک اور چیز یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم کام کریں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے ہم اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں یہ کام ہم کرنے والے بڑھیں آخری حصہ میں بتاؤں کہ ایڈوانس جو ریسورسس ہے اس کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہائیئر ایڈوکیشن حاصل کرے اور ریسرچ کا کام کرے آج مسلمانوں کے اندر معاملہ یہ ہے کہ علم کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہیں بہت کم اندر سینس ریسرچ نہیں کرتے پاپی پیسٹ کا کلچر ہے یہاں سے لیے وہاں پہ فاورٹ کرے اگر اپنے وارٹ سائپ گروپس کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں گے تو بہت کم آپ کو ایسے چیزیں ملے گی جو ہماری بنائی ہوئی ہم کو یہاں سے آتی ہم وہاں پہ فاورٹ کرتے سمجھتے یہی کام ہے تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر ریسرچ اور نئی نئی چیزیں ڈسکوریز انوینشنز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو نئی نسل کو ہم یہ ریسرچ کے اندر عادت داریں دوسری چیز یہ کہ آج دنیا کے سامنے ہم ایک آلٹرنیٹ موڈل آف گورننس پیش کریں دنیا کو بتائے کہ دیکھو اگر تجارت ہونی ہے تو ایسی ہونی ہے اور اگر زراعت ہونی اگری کلچر ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے اگر کوئی انڈسٹریز خائم کی جانی ہے تو ایسی ہونی تو یہ تمام تفصیلات کے ساتھ آپ پیش کریں ایسے ہی زبانی کچھ ہم تخریریں کر دیں گی تو نہیں ہوتا ہم میں کا ہر فرد ایک ایک چیپٹر لے ایک ایک سبجٹ لے اور اس سبجٹ کے اوپر دنیا کے سامنے آلٹرنیٹز بنا کر دے کہ دیکھو یہ موڈل سے اس کے یہ بلوپرنٹ سے اس پہ اگر ہم کام کریں گے تو یہ تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجیز میں کام کرے پولٹیکل اور ایک نامک اسٹیبلیٹی کی طرف ہم کوشش کریں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم تبدیلی لاسکتے ہیں میں کچھ ٹاپکس اس کے دے رہا ہوں آپ بعد میں پریزنٹیشن آپ کے آرگنائزرز دیں گے تو اس ٹاپکس کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پہ اگر ہم کام کریں گے تو تبدیلی لاسکتے ہیں آج بہت کم ہمارے پاس اس کے اوپر تفصیلات موجود ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم ایک تفصیل کے ساتھ ان تمام شعبیجات کے اندر آج ایک اسلامی نظام کیسے آتا ہے اگر اسلامی نظام آئے گا تو اس میں ہم کیسے کام کریں گے کیا کیا چینجز آئیں گے اور کیسے کیسے ہم کام کریں گے اس کی توام تفصیلات دنیا کے سامنے ہم کو رکھنی ہیں بعض کنٹریز میں اس کے اوپر کام ہوا غیر معمولی نتائی جائے تو لوگ جو ہے وہ پاور میں بھی آئے ان کو سٹڈی کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ کام کر کے کامیاب ہوتے ہیں تو ہم بھی کام کر کے کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں سے ایک ایک سبجیٹ کو ایک ایک آدمی لے سٹڈی کرے کوشش کرے کہ ہم اس کے آلٹرنیٹ دنیا کے سامنے پیش کرے دنیا کے جو منسٹریز پائی جاتی ہیں آپ ایک ایک منسٹری کو لے اور اس کے انیلیسس کر کے بتائے کہ دیکھو تم یہ راستے پہ چل رہے ہو اس میں یہ اور یہ اور یہ مشکلات اور نقصانات ہیں اس کا یہ آلٹرنیٹ ہم پیش کرتے ہیں لائن جسٹس میں یہ تبدیلی آئے گی لیبر اور ایمپلائیمنٹ میں یہ آئے گی ہیومن ریسورسز میں یہ تبدیلی آئے گی مائنورٹی افیرز کے اندر اور سمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ دنیا ایز این آلٹرنیٹ ہم کو جو ہے وہ دیکھے گی ہم اپنے پالیسی پروگرام کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کو ایک متبادل نظام کی حیثیت سے دنیا تسلیم کر لے تو کب تسلیم کرے گی جب ہم ایک آلٹرنیٹ نظام جو ہے ان کے سامنے پیش کریں گے یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر چار لائن لکھ کر دے دے یا ایک دو اچھے تخریریں کر دے بلکہ اس کے اوپر کافی محنت سے ہم کو کام کر کے پیش کرنا ہے تو جو نوجوان مرد اور خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور جن جن کو اللہ نے صلاحیت دی وقت دیا ٹائم دیا ٹائلنٹ دیئے اس میں سے کوئی ایک ایک سبجٹ کو لے اس پہ ریسرچ کرے اور دنیا میں جو امکانات ہیں وسائل ہیں جو چانسس ہیں اس کے بارے میں لنیا کو بتانے کی کوشش کرے کہ اسلام اگر غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اس میں ان چیزوں کا کیا حل ہے کیا سلیوشنس ہے اور کیسے ہماری زندگی ایک بہترین اور اچھی زندگی بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو باتیں ہم کو اپنی بھلائی کے لیے بتائی گئی اس پر ہم کو غور و فکر کرنے عمل کرنے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنے کی توفیق حطا فرما جو کچھ باتیں اس میں کوئی پہلو خیر کا نہیں ہے وہ ہمارے ذہنوں سے مہو فرما دے اور ہم کو اس کے خیر کے پہلو کی طرف ہماری رہنمائی فرما وآخر دعوانا الحمدللہ